سکول میں آنے والے پیپر کے ایک سوال نے بچوں کو حیران کر دیا تھا یہ پیپر سو نمبر کا تھا اور بیس نمبر کا اہم سوال یہ تھا کہ سکول میں سب سے پہلے کون آتا ہے بچے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے وہ سوچنے لگے کہ سب سے پہلے تو ایک خاتون آتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں لیکن کسی کو بھی ان خاتون کا نام معلوم نہیں تھا سو کسی نے بھی اس سوال کو آنسر نہیں کیا جب پیپر مکمل ہوا تو بچوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ سوال آخر پوچھا کیوں گیا ٹیچر سے سب نے مل کے پوچھا کہ یہ سوال کا ہماری سٹیڈی سے کیا تعلق ٹیچر نے انہیں بتایا کہ یہ سوال آپ کو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ ہمارے محول میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا نام تک پتا نہیں ہوتا ہم روزانہ انہیں دیکھتے ہیں ہم ان کو مخاطب کرنا چاہے بھی تو ہمیں ان سے واقفیت ہی نہیں ہوتی تعریف ہی نہیں ہوتا ٹیچرز کی یہ بات بڑی قیمتی تھی خواتین و ذرات ہم اگر دیکھیں تو ہماری زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح کی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم کسی آفیس یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو باہر گارڈ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں یہ اس میں کوئی ایسا گھومنے پھننے والا کچن کا کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں آ کے روزانہ کوئی چیز پیش کرتا ہے اس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی اور ایسے سسٹم سے جڑے ہوتے ہیں اور ہمیں آ کر سروس پروائیڈ کرتے ہیں یہ کوئی خاص سروس پروائیڈر کے ساتھ ہیلپر بھی ہو سکتا ہے جس کا آنا روٹین میں ہو جیسے کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ فیلٹر چینج کرنے والے لوگ آتے ہیں تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک پورے انسان ہوتے ہیں ہماری طرح کے انسان آپ یقین مانیں کہ ہم انسانوں میں سوائے کام کی نویت کے فرق کے اور کسی قسم کا فرق قدرت نے نہیں رکھا ہم سب انسان ایک طرح سے ہیں ایک جیسے ہیں ایک جیسا دل اور ذہن بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک جیسے ہی سارے پرزے رکھتے ہیں فرق اپنے اپنے کام کی نویت کا ہے ہم بعض اوقات ان لوگوں کو کس چیز پر پرکھتے ہیں روپے پیسے کے میار پر تعلیم کے میار پر ان کے سماجی مرتبے کے میار پر ان کے لباس کے میار پر یا ان کے پاس موجود سواری کی بنیاد پر ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اس دنیا میں اپنا اپنا کام کر رہا ہے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور یہ سارے لوگ برابر ہیں ہم اگر کسی ایسے خدمت کزار سے کا تعرف رکھتے بھی ہوں تو ہم اس سے کتنی دفعہ حال چال پوچھتے ہیں اور اگر ہم کسی وقت کسی کا حال پوچھ بھی لیں اور اگر وہ حال اچھا نہ ہو تو ہم اس کا کوئی دوبارہ حال پوچھنے کی تو شاید ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی میں آپ سے اپنی پرسل ایک بات شیئر کروں کہ مجھے رمضان کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ جب موقع ملا افطار کا میں اپنے آفیس کے کچھ لوگوں کو افطاری میں شریک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا تو وہ جو سرف کرتے تھے نا افطاری جب میں نے ان کو افطاری کا کہا کہ آج آپ کی افطاری میری طرف سے ہے تو وہ حیران ہو گئے اور واپس پلٹ کے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یعنی مجھے یہ کہا ہے کہ میں آج آپ کی طرف سے افطاری کروں میں نے کہا جی تو کہنے لگے کہ ایسا تو میں نے پہلے یہ میرے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا اچھا میں بہت تاجب میں پڑ گیا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن میں بھی باز وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم لوگ بعض وقت اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہوتے ہیں اور اس قدر سوچوں میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ سے اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے جیسا کہ ہمیں مائنڈ فولنس کے ساتھ ہونا چاہیے اپنے ساتھ جڑے ہر انسان کو بہت قدر کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھنا چاہیے وہ چاہے کسی منصف پر ہوں کسی حوالے سے ہماری زندگی کا حصہ ہوں ہم ان کو بہت عزت دیں تقریم دیں ایک بہترین انسان سمجھیں اور ان کا حال چال پوچھا کریں وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ تقریباً روزانہ ملاقات کرتے ہیں ان کا ہم پر کافی حق ہوتا ہے تو ہم ان کے حال سے بے خبر نہ رہا کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمارا حال اور بھی اچھا کر دے گا یہ مقافات عمل ہے نا یعنی ہم جب کسی کا خیال رکھتے ہیں تو کوئی دوسرا کائنات میں ہمارا خیال رکھنے لگتا ہے بڑے دلچسپ نظام ہے اللہ کی اس کائنات کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین زندگی دے بہترین حال میں رکھے اور آپ اپنی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں سے ہمیشہ ہم کنار رہیں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو